اس وقت ہم موجود ہیں بسندپور پرکھن کے رتنپور پنچائت میں اور جیسا کہ ابھی ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ رتنپور پنچائت سمیت بسندپور پرکھن میں انتخابات کی جو گہمہ گہمیتی وہ ختم ہو چکی ہے اور یہاں کا الیکشن ختم ہو چکا ہے ریزلٹ بھی آ چکے ہیں اور اس بار رتنپور پنچائت سے ایک بہتی شاندار اور بہتی مضبوط امیدوار جو کہ سیتارہ بن کے اُبرے ہیں اور سمیتی پد میں انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے آج ہمارے ساتھ ہے آئیے ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ آخر ان کی کامیابی کا راز کیا ہے نمسکار سر کیسے ہیں نمسکار نمسکار خضور سے بولیے گا آپ اپنا نام بتائیے سنجا کمار میتا جی کہاں کے رہنے والے ہیں رتنپور نیابجار جی اور میری پتنی پنچائت سمیتی سدس چھت سنکیاں چار بہشنپور سے چنو لڑی ہے جس میں میرے پنچائت میں سارے جنتا نے ہم کو اتنا بوڑ دیا کہ ریکار توڑ بوڑ سے ہم جیت کے آئے ہیں پندرہ سو بیس بوڑ سے جیت کے آئے ہیں پندرہ سو بیس بوڑ سے جیتے ہیں آپ سر میں جاننا چاہ رہا ہوں آخر اتنی بڑی کامیابی اتنی شاندر کامیابی آپ کو کیسے ملی کیا ہے اس کے پیچھے سر میں سب کے دکھ سکھ میں ہر وقت سامیل لہتا ہوں اور سب کے ساتھ سب دین محنت کیا ہوں اور پندرہ سال سے جو میں نے محنت کیا دو بار چنو ہارے بھی پھر بھی ہم اپنا پیچھا نہیں چھوڑے اور سب کے دکھ درد میں سب کے جنتا کے دکھ درد میں سامیل لہتے تھے آج اسی کا پرتفال مجھے ملا جو جیلا میں ریکار توڑ بوڑ سے میری پتنی کو جیتایا اور پندرہ سو بیس بوڑ سے جیتا کر کے پرکھنڈ تو میں ایک نمبر میلا آئی ہی اور جیلا میں بھی ایک نمبر آئی سر میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ اتنا شاندار جیت حاصل کی ہے پندرہ سو قریب زیادہ اوٹ سے آپ جیتے ہیں آخر یہ تو بتاتا ہے کہ رتنپور پنچائت میں آپ کے لیے بہت محبت ہے اور لوگوں نے بلکل آپ کو ایک طرفہ ہو کے اوٹ دیا ہے لیکن اب میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ جیتنے کے بعد آپ کا مشن کیا ہے کیا ویزن ہے آپ کی پاس سب سے پہلے تو میں رتنپور پنچائت کی جنتا بھگوان کو سب سے ہی طرح پیار ہم کو ملے میں اپنے پنچائت کو بہت اچھا کر کے دکھاؤں گا بہت اچھا کر کے دکھائیں گے مجھے یہ بتائیے کہ اگر اتنے شاندار اوٹ سے جیتے ہیں تو آپ کو تو پرمک بننا چاہیے کیا ہے آپ کے پاس option بس میں اس اس موقع پر میں کام کر رہا ہوں کہ میں پرمک کے دعویدار ہوں پرمک کیوں پرمک کیوں نہیں پرمک میرا سرچی سیٹ ہے اور پرمک کا جنرل سیٹ ہے اس لیے میں دعویدار کیا ہوں کہ میں نے جیلا میں اپنے پرکھنڈ میں ایک نمبر سے جیت کے آیا ہوں ریکارٹور بوٹ سے اکیس سو بوٹ میرے پتنی کو ٹوٹل ہوا جس میں پندرہ سو بیس بوٹ سے ہم جیتے ہیں سب سے ریکارٹور جانتا نے ہمیں بوٹ دیا ریکارٹوروٹ سے جیتے ہیں میں آپ سے جاننا چاہوں کہ کہ رہے ہیں کہ بڑی خبر نکل کے یہاں پی آ رہے کہ یہ پرمک کے دعویدار رہے ہیں کیونکہ پرمک کا سیٹ جو ہے یہاں سے ریزرو ہے وہ پرمک کا سیٹ جنرل نہیں ہے لیکن وہ پرمک کے لیے یہ دعویدار ہے مضبوط دعویدار ہے دیکھنے والی بات یہ ہوگی کیا یہ پرمک بن پاتے ہیں یا نہیں میرے ساتھ کچھ جنتا ہے ان کے پاس چلتے ہیں جانتے ہیں آپ آئیے بھائے سب نام بتائی آپ اپنا زور سے بولیے اندردیو رام اتنا شاندار کیسے آپ لوگ نے ان کو کامیاب کیا محنت کیا تھا مطلب انہوں نے پہلے سے رتنپور پنچت کے لوگوں کا سیوہ کیا سیوہ کیا تھا سیوہ کیا تھا آج آپ آئیے بڑھیں گے آئیے مہام اتنا شاندار کیسے جتا دیئے محنت کیا تھا سر اس لیے بہت دن سے اس لیے ہم لوگ اس کو جتا دیا تو مطلب یہ ہے کہ آپ یہ جو ہے آگے بڑھتے چلے جائیں گے آج آگے بڑھتے جائیں گے رتنپور میں سب ان کو پسند کرتے ہیں لہر ہے چاروں طرف میرا نام اشک کمار اشک کمار صاحب کیا کہیں گے یہ سنجا بھائی کے بارے میں سنجا بھائی کے بارے میں اتنا کانا چھتا ہوں کہ ان کا چھا بھی بہت اچھا ہے رتنپور اپنچت میں بلکل اچھا ہے اس لیے انہوں پندرہ سے بھی اس موٹ سے جیتا اور اوپر مک کا دویدار بھی ہے یہ اچھا بھائی سب اتنا کامیاب ہو کر کے آئے ہیں کیا کہیں گے اس کے لیے ہم لوگ بہت خوشی محسوس کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت پندرہ سال سے محنت کیے ہوئے تھے پندرہ سال سے محنت کیے ہیں تو سب لوگ خوش ہے رتنپور میں سب کچھ لگایا تھا سب کے لیے سب کچھ لگا دیا تھا اس لیے کہ میرا سماج میں اس کے پرتی بہت خوش ہے تو کوئی آخری میں ایسے جو رتنپور پنچت کی جنتہ کے لیے بسنپور پرخند کے لیے آپ کے طرف سے سب سے پہلے تو میں دھنواد دیتا ہوں کہ یہاں کی جنتہ کو لیکن میں پرمک بن کے آؤں گا تو میں سب سے پہلے اس جنتہ کو نمان اور پنام کروں گا کہ میں اپنے پنچت کے لیے اور اپنے پرخند کے لیے میں سب سے اچھا سنہرا کام کریں گے جو یادگار رہے گا سنہرا کام کریں گے جو اچھا مجھے ایک بات بتائیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ رتنپور پنچت کا جس طرح وکاس ہونا چاہیے پچھلے پانچ دس سال میں نہیں ہوا ہے اور اب جب آئے ہیں آپ تو رتنپور پنچت کا چاروں طرف سے وکاس ہوگا شاندار وکاس ہوگا بلکل اور ہم کریں گے ہم اسی لیے اتنا دن سے محنت بھی کر رہے تھے کہ جو کچھ نہیں کر رہا تھا میں کر کے دکھاؤں گا اپنے پنچت کے لیے آپ کر کے دکھائیں گے اپنے پنچت کے لیے تو یہاں پہ بڑی خبر نکل کے یہ آ رہی ہے کہ جو نئے 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 یہاں پہ سمیتی صحاب چن کر کے آئے کہ رتنپور پنچت میں جو کچھ کمی ہے اور جو کچھ میرے انڈر میں ہے اور جو کچھ میرے انڈر میں نہیں بھی ہے اس کے لیے بھی میں کوشش کروں گا اور کوشش رہے گی کہ رتنپور پنچت کا چاروں طرف سے وکاس ہو